بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حدیث شریف میں ایک درخت کا ذکر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو اس درخت سے کھا کر نہ آؤ تو یہاں پر میں پہلے وہ حدیث ذکر کر دیتا ہوں جس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو کھا کر آنے سے منع فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بدبودار درخت یعنی پیاز یا لحسن کا درخت اس سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے حدیث مبارکہ میں جو درخت ہے وہ پیاز اور لحسن کا درخت ہے پیاز اور لحسن کے درخت یعنی پیاز اور لحسن کھا کر مسجد میں آنے سے نبی نے منع فرمایا کیونکہ پیاز اور لحسن کھانے سے موں میں بدبو پیدا ہوتی ہے اسمیل پیدا ہوتی ہے جو کافی دیر تک رہتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی اس سے پھر دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور پھر اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں ایک نورانی ماحول ہوتا ہے فرشتے قصر سے آتے ہیں تو فرشتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں تھے جس سے بو آتی ہے اسمیل آتی ہے فرشتے بالکل نازک قبیت کے ہوتے ہیں ہلکی سے بھی بو وہ محسوس کر لیں تو وہ اس جگہ پر نہیں آتے ہیں اس لئے نبی نے فرمایا کہ مسجد میں بدبودار چیز کھا کر نہ آیا جائے یعنی لحسن اور پیاز کھا کر نہ آیا جائے یہاں پر سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لئے کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ پاک ہے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے اللہ تبارک و تعالی پاک چیز کو صفائی کو پسند فرماتا ہے اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے آپ کو ہوتلوں میں کئی جگہ پر یہ چیز یہ حدیث لکھی و نظر آتی ہوگی اتحور و شطر الایمان صفائی ایمان کا حصہ ہے یکن اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے توھر تیہارت سے کہ انسان کہتا ہے میں تیہارت توھر تیہارت سے اصل جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے صفائی ایمان کا حصہ نہیں پاکی ایمان کا حصہ ہے تو کیونکہ صفائی تو انسان کے جسم پر ہے کپڑے اچھے پہن لے پرفیوم لگا لے لیکن جسم ناپاک ہے غسل فرض ہے بظاہر تو وہ صاف ہے صفائی نظر آ رہی ہے لیکن جسم ناپاک ہے تو اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جسم بھی پاک ہونا چاہیے اب تہور و شطر ایمان پاکی ایمان کا حصہ ہے تو نبی نے فرمایا کہ انسان پاکی حاصل کر کے مسجد میں آئے اور پھر نماز کی جو شرائط ہیں اس میں یہ چیز بھی سرفرست ہے نماز کی شرائط میں سے کہ انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونے چاہیے جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاک ہے وہ پاکی کو پسند فرماتا ہے نبی نے بھی پاکی کو پسند فرمایا صفائی کو پسند فرمایا نماز بھی تب قابل قبول ہوگی جب پاکی اور صفائی دونوں چیزیں ہوں گی تو ان ساری باتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں انسان کو جب بلاتا ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ پاک صاف ہو کر مسجد میں آؤ اور ایسی چیز کھا کر بھی مسجد میں آؤ جس سے مو اسے بو آتی ہو مثال کے طور پر آپ کو یہاں سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی میمان آ جائے اور کوئی آپ کو ملنے کے لئے آ جائے اور اس نے خوب پیاس کھایا ہوا خوب لیسن کھایا ہوا یا بو والی چیزیں استعمال کی ہو سیکرٹ ہے اس طرح کی چیزیں استعمال کی ہوئی ہو وہ آپ کو گلے لگے یا آپ سے بات کرنے لگے تو آپ کو کتنی گھن آئے گی اور کتنی تکلیف ہوگی تھوڑے لمحے کے لئے اور آپ اس سے گلے ملنے سے بھی کترانے لگیں گے کہ کسی طرح دور ہو جائے مجھ سے یہ شخص پیچھے ہڑ جائے اور آپ اس کی باتوں سے بھی اکنور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کریں گے اور اس شخص کو اپنے گھر میں آپ بلائیں گے بھی نہیں اس کو اپنے گھر میں لانے کی بھی آپ کوشش نہیں کریں گے کہ اتنی اس کے اندر سے اسمیل آ رہی ہو بو آ رہی ہو آپ کو نفرت ہو رہی ہو تو اسی طرح بالکل کوئی شخص اللہ کے گھر میں آ جائے اللہ سے ملاقات کے لیے آ جائے اللہ کے سامنے اس نے کھڑے ہونا ہے حاضر ہونا ہے اور وہ پیاس کھا کر آ جائے لیسن کھا کر آ جائے تو کتنی اللہ تبارک و تعالی کو یہ ناغوار گزرے گی یہ بات کہ میرے گھر میں انسان آیا ہے وہ اس طرح بندبودار ہو کر آیا ہے تو اللہ تعالی کو اتنی ناغوار گزرے گی پھر اللہ تعالی بھی اس شخص کو جو اگنور کرے گا اس کی طرف توجہ نہیں دے گا اللہ تعالی اس کی دعاوں کو توجہ سے اور اللہ تعالی نہیں سنیں گے اللہ تعالی اس کی طرف اتنی توجہ نہیں فرمائیں گے کیونکہ اس کے اندر سے بو آ رہی ہے اسی طرح اللہ کے جو فرشتے ہیں انوانی مخلوق ہیں وہ اس شخص سے دور ہو جائے گی تو یہاں پر اس حدیث میں جہاں پر لحسن اور پیاس کا ذکرہ فرمایا ہے یہاں پر تو صرف نبی نے اشارہ دے دیا کہ بدبودار چیز کھا کر مرچن میں نہ ہو یعنی لیسن اور پیاس لیکن محدثین نے اس حدیث سے یہ بھی مطلب لیا ہے کہ اس سے ریلیٹڈی جو بھی چیرے ہیں تو جسم میں بو پیدا کریں مو میں بو پیدا کریں جیسے سگریٹ ہے یہ بھی بو پیدا کرتی ہے مو میں بھی بو پیدا کرتی ہے اور انسان کے جسم سے کپلوں سے بھی بو آتی ہے اسی طرح گاؤں دیانتوں کے اندر ہکے استعمال ہوتے ہیں ہکہ بھی بو پیدا کرتا ہے کپلوں میں بھی بو آتی ہے اسی طرح کوئی شیشہ پینے کا آتی ہے وہ بھی بو پیدا کرتا ہے تو ایسی چیزیں جو بو پیدا کریں وہ ساری اس حدیث کے جو اس میں آ جاتی ہیں تو ان ساری چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے ہاں اگر پیاس کھانے کا آدھی ہے کھانا کھانے کے ساتھ پیاس کچھی پیاس کھانے کا انسان آدھی ہے تو نماز سے ایک ڈیٹ گھنٹہ پہلے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو پھر تو آپ کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ازان ہو چکی ہے پندرہ منٹ بعد نماز کھڑی ہونی ہے میں نے مسجد میں جانا ہے تو اب آپ نماز سے پہلے اگر کھانا کھا رہے ہیں پندرہ بیس منٹ پہلے تو آپ پیاس نہ کھائیں یا پھر کھانے کو ماخر کر دیں نماز کے بعد آ کر کھائیں کیونکہ جب پیاس کھائیں گے تو اس کی بو جلدی زائل نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی تو آپ مسجد میں جائیں گے تو اس کی بو مسجد میں آئے گی آپ کے موہ سے آئے گی تو یہ جو ہے حدیث کی روح کے خلاف ہے اس حدیث کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو ہے نفی ہو جائے گی تو اس لیے ان چیزوں سے ہم نے پریز کرنا ہے مسجد میں آتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا ہے اور مسجد میں آتے ہوئے اتر کا استعمال کریں پرفیوم لگا کر آئے تاکہ جسم سے خوشبو آ رہی ہو خوشبو مہک رہی ہو اس سے فرشتے قریب ہوں گے اللہ کی ذات متوجہ ہوگی تو خوشبو پرفیوم مغیرہ مسجد میں لگا کر آئے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ گیریج کا کام کرتے ہیں یا ڈینٹنگ پرنٹنگ کا کام ہے لیڈ مشین کا کام ہے ویلڈنگ کا کام ہے ان کے کپڑے بالکل جو میل کچیل والے ہوتے ہیں کالے ہو رہے ہوتے ہیں آئل والے ہوتے ہیں تو انہیں کپڑوں کے ساتھ وہ مسجد میں آ جاتے ہیں جن کپڑوں کے ساتھ آپ کسی سے ملاقات کرنا اچھا نہ سمجھیں کسی کے کہاں مہمان بن کر جانا اچھا نہ سمجھیں جس کپڑوں کے ساتھ آپ کسی کے پاس نہیں جاتے ان کپڑوں کے ساتھ اب اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں آ رہے ہیں تو یہ بہت نامناسب بات ہے اور ایسے کپڑوں میں نماز بھی مکروح ہے جائز نہیں ہے اس لیے ایسے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے الگ کپڑے رکھیں نماز کے لیے آئیں تو کپڑے چینج کر کے آ جائیں پھر نماز کے بعد کپڑے جا کر چینج کر لیں الگ کپڑے نماز کے لیے رکھیں اور ایسے لوگ بعد در ہم مسجد میں آ جاتے ہیں اور دوسرا جو صاف کپڑے پہنا ہوا شرط ہوتا ہے وہ نماز میں پوری نماز میں پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہیں اس کی وجہ سے میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں کہیں اس کی وجہ سے میرے کپڑوں پر داغ نہ آ جائیں تو دوسرے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو فرشتوں کو کتنی پریشانی ہو رہی ہوگی تو اس لیے مسجد کے عدابتہ بھی شار رکھا جائے نماز میں جو کپڑے ہم پہن کریں وہ صاف سترے ہو پرفیوم لگا ہو صفائی سترائی ہو مدبودہ چیر کھا کر مسجد میں آئیں تو یہ ساری باتیں ہم نے ذہن میں رکھ رہی ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں اور حدیث پر عمل کر کے مسجد میں آئیں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی فرشتے ہماری نمازوں کو اللہ تک پہنچائیں گے اور فرشتے مغفرت کی رحمت کی دعائیں بھی کریں گے اور اس سے انشاءاللہ فیدہ بھی ہوگا روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں سلام علیکم ورحمت اللہ